ہم میں سے بہت سے لوگ آیت القرصی پڑھتے تو ہیں لیکن بغیر سمجھے بغیر جانے کہ یہ آیت بتاتی کیا ہے ہے تو یہ ایک آیت لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں ترمزی کی ایک روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے یعنی ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے اور قرآن حکیم کی بلندی صورت البقرہ ہے اور اس میں آیت القرصی تمام آیتوں کی سردار ہے یعنی ہر چیز کے ایک بلندی ہوتی ہے قرآن کی بلندی کس میں ہے صورت البقرہ میں اور صورت البقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ کونسی آیت ہے؟ آیت القرصی حضرت عبی بن کعب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المنظر اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس سب سے افصل آیت کونسی ہے؟ عرص کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے آپ نے فرمایا اے ابو المنظر اللہ کی کتاب کی آیات میں کونسی آیت؟ تمہارے پاس سب سے بڑی ہے انہوں نے عرص کیا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو المنظر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو یعنی واقعی یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے اس کے بارے میں آتا ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے اسے ابن مردویہ نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران کی طرف وحی کی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھ لیا کرو جو شخص یہ کرے گا میں اسے شکر گزار دل ذکر کرنے والی زبان دوں گا اس پر ہمیشہ کی صرف نبیوں سے ہوتی ہے یا صدیقوں سے یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو یا اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں یعنی اس آیت کی پابندی ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے خاص بندوں سے ہی ہوتی ہے بس اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ آپ ان میں شامل ہیں کے نہیں کیونکہ ہم نماز میں کچھ سوچتے رہتے ہیں جو ہی سلام پھیرتے ہیں پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے لگتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وقت آیت القرصی پڑھنے کا ہے لیکن جب انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو پھر نہیں بھولتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں آیت القرصی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے اس کے بارے میں ایک روایت ہے جو بخاری کی ہے صحیح حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدق فطر کی حفاظت اور مقرر کیا فطرانہ جمع ہو رہا تھا اور آپ نے اس کی حفاظت کے لیے ان کو ایک طرح سے چوکی داری دی کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا وہ کہنے لگا میں مہتاج ہوں عیالدار ہوں سخت تکلیف میں ہوں چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا ابو حریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مہتاجی اور عیالداری کا شکوا کیا تھا مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے وہ پھر تمہارے پاس آئے گا چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو ضرور میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میں مہتاج ہوں عیالدار ہوں آئندہ نہیں آؤں گا مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو آو صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو حریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت مہتاجی اور عیالداری کا شکوا کیا مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا چنانچہ تیسری بار میں تاک میں رہا وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اب یہ تیسری بار ہے تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہ آؤں گا مگر پھر آتا رہا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں چند کلمیں سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے میں نے کہا وہ کیا ہیں کہنے لگا جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہ آئے گا صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ جھوٹا ہے پھر آپ نے مجھ سے کہا ابو حریرہ جانتے ہو تین راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا ہے میں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا اچھا آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پیسے لوکر میں سے اور تالے میں سے چوری ہو جاتے ہیں ایک ایسی جگہ سے ان کے پیسے چرائے جاتے ہیں کہ جس کی چابی ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اسی قسم کا کوئی شیطان آ کر ایسی حرکت کرتا ہو تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف کھونک مارے تو پھر حفاظت ہو جاتی آپ گھر سے نکلنے لگیں یا ایسے اپنے لوکر کو لوک کرنے لگیں تو آیت الکرسی پڑھ کر اس پر کھونک مار دیں تو اللہ تعالیٰ ایک چوکی دار مقرر کر دیں گے ایک فرشتے کو پھر کوئی نہیں چرا سکے گا اس کو تو بہرحال آیت الکرسی جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والی آیت ہے چلی اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہے کیا اللہ لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی الہ نہیں الہ کون ہوتا ہے اس کا معنی عام طور پر معبود کیا جاتا ہے لیکن بنیادی طور پر الہ کا معنی ہوتا ہے خالق رازق مالک حاجت روا مشکل کشا عبادت کے لائق ظاہر ہے جس نے پیدا کیا جو روزی دیتا ہے وہی مالک ہونے کا حق دار ہے پھر جو ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے جو ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے وہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت بھی کریں تو اللہ لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ وہی عبادت کے لائق ہے الحی القیوم زندہ ہے قائم رہنے والا ہے دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے لا تأخذه سنتوں ولا نوم نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نید آتی ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کے لئے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُ إِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اسی کے اِذن سے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود چاہے پھر فرمایا وَسِعَا كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وسیح ہے اس کی کرسی آسمان و زمین پر وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ بلند ہے بہت بڑا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعرف کیا؟ نمبر ایک اس کے سوا کوئی الہ نہیں نمبر دو وہ زندہ ہے نمبر تین قائم رہنے والا ہے قائم رکھنے والا ہے نمبر چار اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی نمبر پانچ آسمان و زمین کا مالک وہی ہے نمبر چھے اس کے پاس کسی کی سفارش کام نہ کرے گی مگر اسی کی اجازت کے ساتھ یعنی سارا اختیار خیامت کے دن اسی کے پاس ہوگا نمبر سات انسانوں کے سامنے اور انسانوں کے پیچھے یعنی ان کا ماضی اور مستقبل سب کا علم وہ رکھتا ہے نمبر آٹھ اس کے علم میں سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا مگر جتنا وہ چاہے یعنی اللہ کے علم جیسا علم کسی اور کا نہیں نمبر نو اس کی حکومت قدرت عظمت اقتدار یعنی علم آسمان و زمین پر محیط ہے چھایا ہوا ہے اور نمبر دس ان دونوں کی حفاظت اس کے لئے کچھ مشکل کام نہیں نمبر گیارہ وہ بہت بلند بہت عظیم ہے بہت عظیم ہے بہت عظیم ہے کل اقتدار بہت عظیم ہے موسیقی